پانچ منٹ کے اندر جا کے کہیں ایک دو ووٹ ڈال رہے ہیں اس قدر لیٹ ہے اتنا ٹائم میرا یہاں پہ سپینڈ ہوئے سلام علیکم تو یار جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آٹھ فروری پاکستان میں الیکشن کا دن ہے جس الیکشن کا ہر ایک کو بڑا ہی بے سبری سے انتظار تھا تمام فیملی میمبرز جو میرے ہیں ان کا ووٹ فیصل آباد میں مختلف ایریاز میں جو ان کے پولنگ سٹیشن بنے ہیں لیکن میں وہ وہی شخص ہوں جس کا ووٹ فیصل آباد میں نہیں بلکہ انہوں نے گاؤں میں بنا دیا ہے تو خیر ابھی ہم نے جو ہے گاؤں میں جانے ہی جانے ووٹ تو لازمی کاسٹ کرنا ہے ابھی نکلتے ہیں تقریباً بارہ بچ چکے ہیں تمام فیملی میمبرز کے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں میرا ووٹ ابھی رہتا ہے اور میں بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں گاؤں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے کتنا رش ہے کیا لوگوں کا وہاں پہ رجحان ہے کس کو ووٹ زیادہ ڈال رہے ہیں اپنا ووٹ تو خیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کس کو ڈال رہا ہوں لیکن ابھی جو نکلتے ہیں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے تو میرے ساتھ چلیے تو یار گاؤں میں یہ سیچویشن ہوتی ہے اس طرح آپ کے بود مطلبوں بنے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر پارٹی کے وہاں سے آپ نے اپنی پرچی لے لینی ہے یار وہ سامنے کر آپ کو نظر آرہا ہے وہ سکول ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اندر جا کے ووٹ کاسٹ ہونا ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سارے ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی جان اچھا خاصا راش لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اسبار عوام نکلی ہے ووٹ ڈالنے کے لئے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے حق میں یہ ووٹ ڈالنے نکلیں لیکن خیر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہمیں اور لگتا ہے یہاں پہ اب یار پونے ایک بجے میں انٹر ہوا تھا یہاں پہ ابھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں اب تقریباً ڈھائی باج گئے ہیں اتنی دیر میں لائن میں لگا رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی اباب راج چیک کریں یہاں پہ وہاں پہ جو اندر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قدر سلو کام کر رہے ہیں کہ تقریباً آپ سمجھ لیں پانچ منٹ کے اندر جا کے کہیں ایک دو ووٹ ڈال رہے ہیں اس قدر لیٹ ہے اتنا ٹائم میرا یہاں پہ سپنڈ ہوئا ہے اس کے بعد جا کے کہ میں ووٹ ڈال سکوں اور اب یہ اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور تقریباً صرف جو ہے آپ سمجھ لیں دھائی گھنٹہ باقی رہ گیا ہے میں پی پی ایک سو پانچ کی بات کر رہا ہوں یہاں کی مجودہ صورتحال جو یہ ہے اندر جو بیٹھے ہیں ایجنٹ ٹھیک ہے جو آپ کا ووٹ کاسٹ کروا رہے ہیں وہ اس قدر سلو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی ووٹ یہاں پہ ضائع ہوگا باقی اللہ تعالیٰ حمیوں ناصر ہے پاکستان کا تو بیجن ووٹ کاسٹ کر کے میں واپس گھر آ چکا ہوں وہاں پہ اچھا خاصا رشتہ بقاعدہ دو تین جگہ پہ لڑائی ہو رہی تھی لڑائی اس لیے ہو رہی تھی وہاں پہ کہ لوگ جو لائن میں لگے تھے وہ صبح دس گیارہ مجھے کے آکے لائن میں لگے تھے میں سے آگے جو لوگ تھے میں تقریباں وہاں پہ پہنے ایک وجہ پہنچا تھا اور اس کے بعد میں لائن میں لگ گیا اب کچھ لوگ جو اپنا ووٹ لوانے کے لیے جو ایجنٹ تھے نا وہ اپنے بندوں کو اندر لائن میں سے اٹھا کے آگے لے کے جا رہے تھے جو کہ باقیوں کا بھی حق مارے تھے جس وجہ سے وہاں پہ تلکلامی بھی ہوئی ہے لڑائی بھی ہوئی ایک دو لوگوں کی اور وہاں پہ کافی نا آپ سمجھ لے کہ محول خراب کیا ان لوگوں نے اس کی وجہ سے ووٹ وہاں پہ لیٹ ہو گیا جو لوگ لائن میں لگے تھے وہ ابھی تک لائنوں میں لگے وہ صرف یہ کہ بھی ووٹ ڈال کے ہی جانا ہے اس بات خیر ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا جس طرح بھی کی ہے باقی اب اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ کون وہاں پہ بازی مارے گا ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے ازاری سی بات ہے تو اللہ تعالی بہتر کرے لیکن آپ لوگ لازمی بتائیے گا آپ لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ نہیں کیا اور اگر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے تو کس کو کیا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ تعالی سے یہی دعا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ